اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَلَا تَجَسَّسُ تَجَسَّسُ کا تعلق امون ایسے افعال سے ہوتا ہے جو یا تو کبھی سرزد ہی نہیں ہوئے یا پھر ظاہر نہیں ہوئے مثلاً کسی کے گھر میں جھانکنا کسی کی ٹو لگائے رکھنا چوری چھپے کسی کی باتیں سننا کسی کے خطوط، ایس ایمیل پڑھنا فون پر گفتگو کو سننا جبکہ ایسے کاموں کا مقصد کوئی ایسی بات معلوم کرنا ہو جس سے اسے بدنام اور بیزت کیا جا سکے پتہ چلے اس کے اندرونی حالات کا بساہوں کا یہ صرف عادتاً بھی ہوتا ہے لوگوں کو صرف خبریں رکھنے کی عادت ہوتی ہے کسی سے پہلے برا گمان ہوتا ہے اور پھر اس گمان کے بعد تجسس پیدا ہوتا ہے اور عامتہ پر تجسس وہی کرتا ہے جو اپنے عیبوں سے غافل ہو جو اپنے اندر کوئی غلطی نہ پاتا ہو تو اس کو یہ شاک لگ جاتا ہے میں دوسروں کی عیب جو ہی کروں دوسروں کی انویسٹیگیشنز کروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایسے لوگوں کی بات سننے کے لیے ان کی طرف کان لگائے جو اس کے لیے اس کو ناپسند کرتے ہوں تو قیامت کے دن اس کے کانوں میں پگلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا اسے بخاری نے روایت کیا ہے یعنی چوری چھپے کسی کی باتیں سننا مثلا آپ کو کوئی اپنا موبائل دے کر جاتا ہے کہ کوئی کال آئے تو پلیز ذرا ریسیف کر لیجئے کہ میں ایک کام میں بیزی ہوں اب آپ اس کے موبائل کو کھول کے اس کی ساری چیٹس دیکھیں سب کچھ دیکھیں میسیجز دیکھیں اسی میں آتا ہے لوگ فیس بک اکاؤن کسی کا کھول کے دیکھتے ہیں پھر پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں اللہ عالم اس میں اس تجسس کے تو بڑے طریقے ہیں لوگ کان لگا کر باتیں سنتے ہیں گھروں میں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں دو لوگ بات کر رہے ہیں تو بہانہ بنا کر وہاں پہنچ گئے تاکہ سن سکیں کہ کیا کمیونکیشن ہو رہی ہے کسی سے بدگمانی ہوتی ہے کسی کے بارے میں کچھ دل میں اچھے خیالات نہیں ہوتے تو ہم دیکھتے ہیں اسے کون ملتا ہے کون کیا بات کرتا ہے وہ کیا کام کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ اور ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کی پھر تجسس ہے کیا ان کاموں کے لئے اللہ تعالی نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے ایون کچھ لوگوں کو اتنی زیادہ بیماری ہوتی ہے اس تجسس کی کہ وہ اپنے بچوں کے ذریعے کسی کے گھر کی باتیں معلوم کرواتے ہیں کون آیا تھا کیا پکا تھا اس سے ہمارا کیا تعلق کسی کے گھر میں کیا ہو رہا ہے کوئی بھی ایسا شخص جو آپ کے گھر کے سامنے سے گزر اور جھانکتا وہ گزرہ تو آپ کو کبھی اچھا نہیں لگے گا اور اس چیز کے لئے باقاعدہ آپ کو تحریح کرنی پڑتی ہے اور اپنی نگاہوں کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے بسا ہمارے بے دھیانی میں بھی اگر انسان کی کسی کے گھر میں نظر پڑ جاتی ہے تو خوف آ جائے کہ وہ کیا سوچے گا کہ کیا میں اس کے گھر میں دیکھ رہی تھی تو بچے کے ذریعے لوگ خبریں معلوم کرواتے ہیں دوسروں کے گھروں کی پھر تنخواہ پوچھنا آپ کی سیلوری کتنی ہے کیوں آپ نے اس میں سے حصہ لینے مطلب کتنی بری بات ہے سمٹائمز مجھے یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی کسی کی تنخواہ ہمیں اس سے کیا کسی کے گھر گئے اچھا یہ آپ نے کتنے کا لیا ہے آپ کو لینا ہے اور اگر بلفرز اگر آپ کو کوئی چیز لینی ہے اور رہنمائی چاہیے تو اس کے لئے باقید آپ کو تمہید بٹھانی چاہیے کہ میں اگر آپ اجازت دیں تو کچھ پوچھ سکتی ہوں کہ یہ چیز مجھے بھی لینی ہے اپنے گھر کے لئے وہ مجھے تھوڑی سی گائیڈنس دے دیں کہ کتنے ایک تقیم مل جائے گی ایک الگ وے ہوتا اس کا اور ایک ہر چیز کے بارے موپش رہا ہے یہ کتنے کا لیا اور کسی کے گھر جائیں تو گھر دیکھنا ایک رواج بن گیا کیا ضرور پڑی یہ کسی کے گھر کو دیکھنے کی اب یہ ریسنٹ مجھے کہیں جانا ہوا تو ایک گیترنگ تھی تو انہوں نے الحمدللہ نیا گھر لیا کہا چلیں گھر دیکھیں میں نے کہا کیوں میں نے کہا کیوں دیکھیں گھر اللہ آپ کو آپ کے گھر میں خوش اور آباد رکھیں مجھے نہیں سمجھ میں آتی اس کی پیچھے کیا وجہ ہے تو اس نے مجھے بڑا حیران کن جواب دی اس نے کہا کہ یہ تو رواج بن گیا اور اگر کسی کو آفر نہ کریں تو برا لگتا ہے کہ اپنے گھر بلایا گھر دکھایا بھی نہیں کیوں دکھانا ہے گھر میرا سوال ہے آپ سے کیوں دکھانا ہے گھر ہمیں کیوں دیکھنا ہے کسی کا گھر کہ اس نے نیا گھر لیا ہے تو اپنے گھر میں کونسی چیز لگائی ہے جس جگہ آپ کو کسی نے بٹھایا ہے سو کے فائن ٹرائنگ روم میں بٹھایا ہے کومن میں بٹھایا ہے جہاں بھی بٹھایا ہے آپ سرالہ اصحاب میراج پر گئے تھے جو اللہ تعالیٰ نے آپ سرالہ اصحاب کو دکھایا اس کے علاوہ آپ سرالہ اصحاب نے اپنی نگاہوں کو کہیں اور نہیں بھٹکنے دیا ادھر ادھر ہونے نہیں دیا اور ہماری نگاہ تو ادھر بھی جاری ہے کچن میں اچھا کیا رکھا ہے کچن میں اچھا کیا رکھا ہے فریج میں کبھی نہ کریں یہ چیز اب ہمیں اپنی ذات سے اصلاح کرنی ہے اگر کوئی کرے تو اس کو کمفرٹیبل کرتے نہیں یہ کوئی رواج نہیں ہے اس طرح کے فضول رواج ہم نے ہی بنائے ہیں اور آپ کو پتہ ہے قیامت سے پہلے زیادہ تر اموات نظرِ بچ سے ہوں گی اور نظر صرف بری ہی نہیں لگتی کوئی پیار کی نظر بھی اگر لگ جاؤ اگر اس نے ما شاء اللہ نہیں کہا تو کچھ نہ کچھ لاؤس ہوگا بے ازن اللہ اور آج آپ دیکھیں کھا رہے ہیں تو فیس بک پہ لگا رہے ہیں کہ یہ کھا رہے ہیں یعنی اتنا شو آف کرنا اتنا پہلے تو نہیں تھے یہ سب کچھ آج لوگ کن چکروں میں پڑ گئے پھر ہم کہتے ہیں ہمیں نظریں کیوں لگتی ہیں پھر ہم کہتے ہیں ہمیں پرابلمز کیوں آتی ہیں اس وجہ سے آتی ہیں کوئی آپ کو دیکھ کر خوش ہوگا اور میجورٹی آپ کو دیکھ کر خوش نہیں ہوں گے حدیث سنی ہے نا اپنے ہر صاحبِ نعمت حسد کیا جاتا ہے کریں شیئر پھر اس چیز کے لئے بچائیں اپنے آپ کو پھر کسی کی بیماری کے بارے میں پوچھنا ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی اپنی بیماری شیئر کرنا نہ چاہے ہو سکتا ہے کیا یہ possible نہیں ہے possible ہے ہوتی ہے اللہ تعالی کسی کو کوئی ایسی پرابلم دیتے تھا نہیں شیئر کر پاتے لوگ اور disturb ہو جاتے ہیں کیا ضرورت ہے ہمیں کسی سے پوچھنے کے لئے کہ آپ کو کیا بیماری ہے ایسا کیا ہو گیا آپ کو شادی ہوئی تو پریگننسی ہے نہیں ہے بچے ہوئے نہیں ہوئے علاج کرایا آپ نے نہیں کرایا یہاں تک کہ لوگ یہ تک سوال پوچھ لیتے ہیں husband کا علاج کروایا تو what is this سوچ کی گراوٹ ہے پھر نوکروں کی تنخائیں پوچھنا کسی نے اگر نوکر رکھا ہے گھر میں کیوں پوچھنا ہے ہم کیا اندازے لگانا چاہ رہے ہم کیا judge کرنا چاہ رہے کہ اس کا family status کیا ہے یہ معلوم کرنا چاہ رہے یعنی ناغوار حد تک کسی کی personal life میں involve ہونا نجی زندگی میں پڑھنا تو ہمیں ان سب چیزوں کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے نہ خود سے بتائیں نہ پوچھیں یہ دونوں باتیں یاد رکھے گا کسی کی شادی نہیں ہوئی تو وجہ پوچھتے ہیں کیوں اب تک شادی نہیں ہوئی میں واقعی پریشان ہو جاتی ہوں جب ماں آکے مجھے کہتی ہیں کہ bluntly family والے پوچھتے ہیں ابھی تک آپ نے اپنی بچی کی شادی نہیں کی آپ بتائیے کون ایسے ماں باب ہوں گے جن کو پاس اچھے رشتوں کے لائن لگی اور وہ شادی نہ کریں اپنے بچوں کی کون ہوگا ایسا کوئی نہ کوئی تو ایشو ہے نا تجسس کا نقصان تعلقات کی خرابی اسی لئے منع کر دیا گیا تجسس کی کچھ جائز صورتیں بھی ہیں نکاح کی سلسلے میں معلومات کی جا سکتی ہے ظاہر انویسٹیکیٹ کیا جائے گا جس سے آپ اپنی بچی کی یا بچے کی شادی کر رہے ہیں تو آپ لازمان معلوم کریں گے کہ سامنے والا شخص کیسا ہے تو یہ تجسس جائز ہے کوٹ میں ثبوت کے لیے جرم کے لیے جائز ہے اولاد کی تربیہ کے لیے آپ اس کا بیک چیک کر رہے ہیں اس کا موبائل چیک کر رہے ہیں اس کے میسیجز دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے جائز تجسس ہے کاروبار کرتے وقت معلوم کرنا کہ یہ بزنس شروع کر رہے ہیں اس میں فلاں کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں تو انویسٹیگیٹ کیا جا سکتا ہے تو یہ تجسس کی جائز صورتیں ہیں پھر جو برائیاں ظاہر نہ ہوں ان کا علاج جاسوسی میں نہیں ہے بلکہ ان کی اصلاح تعلیم واز اور تلقین میں ہے جو برائیاں ظاہر نہیں ہوئیں اس کو کھنگالنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے جب جیسے جیسے تعلیم ہوگی واز نصیحت کی جائے گی تلقین کی جائے گی تو خود بخود اصلاح ہو جائے گی جب ہماری زندگیوں میں کوئی تعمیراتی کام نہیں ہوتے ہیں جب ہم کسی پوزیٹیو ایکٹیوٹی میں بزی نہیں ہوتے تو پھر ہم ایسے فضول کاموں میں پڑھتے ہیں گناہ کے کاموں میں پڑھتے ہیں اور جب اس طرح کے فضول سوال ہماری زندگیوں میں آئیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا میں نے سارا نفع مند علم لے لیا ہے کیا میرے پاس اتنا فالتو ٹائم ہے جو میں یہ کر رہی ہوں اصلاح بہت ضروری ہے ہم سب کی لوگ وہ کام کر رہے ہوں جو تجسس میں آتا ہے بدگمانی میں آتا ہے غیبت میں آتا ہے تو ہم نہیں کریں گے کیونکہ ہو سکتا ہے آپ اکیلے ہوں نہ کرنے والے تو آپ اکیلے رہ جائیے گا غلط لوگوں کا کبھی ساتھ مت دیجئے گا